پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اد دمت الساقبہ جلد دوم اس کتاب میں آج کل ہم حالات امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کے پارٹ نمبر 32 پر ہم کتاب کے صفحہ 376 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے اور جیسا کہ آپ سب جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم جناب مختار کے حوالے سے تفصیلات جان رہے ہیں اور اب اس صفحہ پر ہیڈنگ ہے جناب مختار دوسری مرتبہ زندان کوفہ میں تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ عمر ابن سعد اور شبس شین بے سے شبس ابن ربئی رے بے آئین چھوٹیے کی نظر کوفے کی سیاست پر تھی جب انہوں نے دیکھا کہ مختار کوفے میں آ گیا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے تو ان دونوں نے اہل کوفہ سے کہا کہ اگر تم مارے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی مارے جائیں گے اگر زندگی چاہتے ہو تو مختار کو گرفتار کر کے قید کر دو ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ مختار ایک عرصے سے تمہارے قتل کی تیاریوں میں مصروف ہے تو اہل کوفہ نے کہا کہ تم مختار کی بات کیوں کرتے ہو وہ تو خاموش بیٹا ہے اور سلمان کی بات کیوں نہیں کرتے تو ان دونوں نے مکاری سے کام لے کر کہا کہ دیکھو سلمان نے صرف اقتدار حاصل کرنے کی خاطر انتقام اہلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگا رکھا ہے اور وہ صرف اور صرف تمہارے دشمن سے لڑے گا جبکہ مختار کے دشمن تم خود ہو تو اس کا مقصد اقتدار نہیں انتقام ہے اہلِ کوفہ ان کے جال میں پھنس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں تو ان دونوں نے کہا کرنا کیا ہے ابھی تک مختار تنہا ہے صرف پندرہ بیس آدمی چلے جاؤ اسے قابو کر کے ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو گورنرِ کوفہ کے سپوٹ کر دو وہ تمہیں انام بھی دے گا اور مختار کو بھی قید کر دے گا چنانچہ ان لوگوں نے اچانک دھاوہ بھولا جنابِ مختار کو گرفتار کیا اور ہاتھوں اور پاؤں میں رسیاں اور بیڑیاں ڈال دی ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اس کے گلے میں توک ڈالو اس کے پاؤں سے جوتے اتار لو اور ننگے پاؤں لے کر چلو پھر عبداللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں ایک شریف آدمی ہے ابھی تک اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہاتھ تو الگ بات ہے اس نے تو تاحال ہمارے خلاف زبان بھی نہیں کھولی ہے ہم نے صرف گمان کی بنا پرے سے گرفتار کیا ہے لہٰذا سواری لاؤ اسے سوار کر کے لے جائیں گے ایک سیاہ رنگ خچر لائے گیا اور اس پر بٹھا کر جناب مختار کو زندان میں لاکر ڈال دیا گیا یحیاء ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ میں اور حمید ابن مسلم عزدی علف زیدال چھوٹی ہے مختار کے پاس گئے اس نے کہا کہ اب وہ وقت قریب تر ہو چکا ہے کہ جب میری تلوار ہر ظالم کی گردن پر ہوگی جب میں اترت مصطفیٰ کا انتقام لے لوں گا پھر میری نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک موتی بھی نہیں رہے گی مختار ایک مرتبہ پھر پسے دیوار زندان چلا گیا اور جناب سلمان اب ابن سرد خزائی سواد رے دال سرد اور خیز علف آئین چھوٹی ہے انہوں نے یکم ربیل اول سن 65 ہجری کو مقام نخیلہ نون خیہ یہ لامہے سے اعلانیں خروج کر دیا ابن زیاد بسرے میں تھا شام جاتے ہوئے راستے میں مقام جزیرہ پر اسے بیق وقت مرگ مروان اور خروج سلمان کی اطلاع ملی جب سلمان نے اپنا لشکر دیکھا تو اسے معلوم تو اسے کم معلوم ہوا چنانچہ اس نے حکیم ابن منقفہ میمنون قاف فےہ منقفہ کندی اور ولید ابن حسین قنانی کو چند افراد کے ساتھ کوفہ بھیجا اور حکم دیا کہ کوفے کی ہر گلی اور کوچوں میں اعلان کرو یا لسارت الحسین علیہ السلام خون حسین علیہ السلام کا انتقام خون حسین کا انتقام لینے والوں اب اٹھ کھڑے ہو اور یہ لوگ کوفے میں آ کر پورے کوفے میں پھیل گئے اور منادی شروع کر دی یا لسارت الحسین یا لسارت الحسین اور اس کے بعد لکھا ہے کہ عبداللہ ابن حازم حازم عزدی اپنی حسین ترین بیوی سہلا بنت سیرا سین یہ رے اور گول ہے اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا جو ہی اس نے ندہ سنی فوراں اٹھ کڑا ہوا ہتھیار لگائے گھوڑے پر بیٹھا اور گھر سے نکلنے لگا بیوی نے کہا بندہ خدا کیا بات ہے خیریت تو ہے کہیں اقل میں کچھ گڑبر تو نہیں ہو گئی نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا اور ہتھیار لگا کر گھوڑے کو لیے کہاں جا رہا ہے عبداللہ نے کہا کہ سہلا جو میں نے سنا ہے تو نے اس پر توجہ نہیں دی سہلا نے کہا تو نے کیا سنا ہے عبداللہ نے کہا گلی میں اللہ کے نام پر بلانے والے کی آواز سنی ہے اور لبیک کہنے جا رہا ہوں سہلا نے کہا کہ وہ کس کے لئے بلا رہا ہے عبداللہ نے کہا ضروریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام لینے کی خاطر بلا رہا ہے سہلا نے کہا یہ گھر کس کے حوالے کر رہے ہو عبداللہ نے کہا اے اللہ میں اپنا گھر اور گھر والے تیرے سپرد کر کے تیرے نبی کی بے گناہ مقتول ذریعت کا انتقام لینے جا رہا ہوں اب چونکہ بات کھل چکی تھی اس لئے یہ لوگ نماز عشاء کے وقت مسجدِ کوفہ میں آئے اور وہاں نعرہ لگایا یا لسارت الحسین پھر مسجدِ کوفہ سے بھی کافی تعداد نے لبیک کہا اور ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے لکھائے پانچ ربیل اول سن پینسٹھ ہجری کو سلمان کے پاس سولہ ہزار جانے سار جمع ہو گئے اور سلمان نے سوئے شام اعلان کوچ کر دیا عبداللہ ابن سعید نے کہا کہ آپ امیر ہیں جیسے حکم ہو ہم اطاعت کریں گے ویسے شام کے بجائے اگر کوفہ چلتے تو زیادہ مناسب تھا کیونکہ قاتلان ذریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثریت کوفے میں ہے سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے میں ان لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہوں اصل مرکز شام ہے ذریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام قتل کوفے سے نہیں شام سے آتے تھے ہمارا پہلا نشانہ شام ہے وہاں قبضہ کرنے کے بعد پھر ہمارا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا چنانچہ پانچ ربی الاول شب جمعہ لشکر سلمان لشکر سلمان نے کوچ کیا رات دیر آوار میں گزری این وآلف آین وآورے اس میں گزاری اور وہاں سے چل کر فراد کے کنارے لکھا ہے کہ بنی مالک کے گھروں کے پاس آئے رات وہاں گزاری دوسری صبح کربلا مزار فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے پورا ایک دن مزار کے گرد تواف کرتے رہے اور روتے ہوئے گزارا وہ دن گربلا سے چل کر مقام حید حید پر آئے حید سے آگے بڑھ کر مقام قرقیسہ قافر قافی سین الف میں آئے اور یہاں انہیں شامی لشکر کے آنے کی اطلاع ملی پھر وہ قرقیسہ سے چل کر این الورود این یہ نون الف لام واو ری دال این الورد ہے ورود نہیں ہے اس پر آئے اور این الورد پر سلمان نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں حمدو سنائے خالق اور درود بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کی ناپائداری اور قیامت کا تذکرہ کر کے فوج کے جذبات کو پرانگیختہ کیا اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر کے کہا کہ اگر میں مارا گیا تو امیر لشکر مسیب ابن نخیہ ہوگا اور اگر مسیب مارا جائے تو امیر لشکر عبداللہ ابن سعید ابن نقیل ہوگا اور اگر عبداللہ مارا جائے تو اس کا بھائی خالد ابن سعید امیر لشکر ہوگا اور اگر خالد بھی مارا جائے تو عبداللہ ابن وال کو امیر لشکر بنا لینا اگر عبداللہ ابن وال مارا جائے تو رفعہ ابن شداد بجلی امیر لشکر ہوگا اور اس کے بعد سلمان نے چار ہزار شہ سوار شامی لشکر نے مقابلے میں بھیجا دوبارہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سلمان نے چار ہزار شہ سوار شامی لشکر نے مقابلے میں بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ شامی فوج پر شب خون مارنا لکھائے حمید ابن مسلم عزدی کا کہنا ہے کہ میں اسی چار ہزار میں شامل تھا ہم پورے چوبیس گھنٹے چلے صرف نماز کے لیے مختصر وقفہ کیا قائد لشکر مسیب ابن نخبہ نونخے بے ہے انہوں نے تمام لشکر کو شامی لشکر کے گرد پھیل جانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ صرف سو سپاہی رکھے وہ بھی اجرائے احکام کے لیے ہمیں ایک بدوی ملا بے دال واؤ چھوٹی بدوی ملا اس سے مسیب نے پوچھا کہ ہمارے اور قریب ترین شامی لشکر کے ماں بین کتنا فاصلہ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے قریب دور کا پتہ نہیں چلتا یہ سامنے تو شراحیل ابن زل کلاہ زال چھوٹیے الف لام کاف لام علی فرحے چار ہزار کے ساتھ خیمہ زن ہیں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا یہ سامنے اور لکھا ہے شراحیل ابن زل کلاہ چار ہزار کے ساتھ خیمہ زن ہے اس کے پیچھے حسین ابن نمیر چار ہزار کے ساتھ ڈیرہ ڈالے ہیں اور اس کے پیچھے سلط ابن ناہیہ غلابی چار ہزار کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہے باقی اکثر لشکر ابن زیاد کے ساتھ ہیں جو مقام رقا ری قافے پر بیٹھا ہے جب ہم آگے بڑھے اور شامی لشکر نظر آنے لگا تو مسیب نے کہا کہ اب ان پر دھاوہ بول دو عراقی لشکر کے اچانک حملے سے شامی بوکلا گئے اور اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے کافی تعداد میں مارے بھی گئے عراقی لشکر کے ہاتھ کافی مال غریمت لگا مسیب نے حکم دیا کہ اب واپس سلمان کے پاس سلو جب سلمان کو اطلاع ملی تو وہ خوش ہو گیا اور جب ابن زیاد کو اطلاع ملی تو اس نے حسین ابن نمیر کو آگے پھیجا خود اس کے عقب میں بیس ہزار کے لشکر کے ساتھ آ گیا عراقی لشکر کو جب معلوم ہوا کہ مقابلے میں ابن زیاد خدا رہا ہے تو آہستہ آہستہ کسکنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ سلمان کے ساتھ صرف تین ہزار ایک سو سپاہی بچ گئے ابن زیاد نے شامی لشکر کو اس طرح مرتبہ مرتب کیا میم رے تیبے کیا کہ عبداللہ ابن زہاق فہری میمنا پر مخارق میم خیالی فریقاف مخارق ابن ربیہ غنوی میسرہ پر اور پہلو پر شراحیل ابن زلکلاہ کو اور قلب لشکر پر حسین ابن نمیر کو معین کیا سلمان ابن سرد نے میمنا مسیب ابن نخبہ کے حوالے کیا عبداللہ کو میسرہ پر مقرر کیا اور پھر لکھا ہے کہ پہلو پہلو کا نگران نگران رفعہ ریف علف آئین ہے ابن شداد بجلی مقرر ہوا اور قلب لشکر سلمان نے اپنے پاس رکھا ابن زیاد کے لشکر سے اعلان کیا گیا کہ بغاوت نہ کرو اور عبدالملک کی بیعت کر لو سلمان کے لشکر سے اعلان کیا گیا کہ ابن زیاد ہمارے سپورٹ کر دو اور عبدالملک کی بیعت ختم کر دو دونوں مطالبے کسی بھی فریق کے لیے قابل قبول نہ تھے اس لیے فریقین نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تین دن تک مسلسل جنگ جاری رہی حسین ابن نمیر نے یک دم جنگی چال بدل کر اپنی فوج سے کہا کہ جلدی کرو جلدی تیر اندازی کرو اس اچانک تبدیلی نے عراقیوں کو پریشان کر دیا سلمان تیر لگنے سے شہید ہو گیا عراقی علم مسیب ابن نخیہ نے سنبھال لیا مسیب قتل ہوا تو علم عبداللہ ابن سعد نے لے لیا عبداللہ کے قتل ہونے کے بعد خالد نیلم لیا اور اسی حسنہ میں بسرہ میں مسنہ ابن مخزومہ اور مدائن سے کثیر ابن عمرو کی کمک آ پہنچی عراقیوں کے حوصلے بڑھ گئے لیکن دوسری طرف شامی لشکر بھی کم نہ تھا عراقی فوج میں افرادی کمی نمائیہ ہونے لگی بلاخر عراقیوں کو میدان سے پیچھے ہٹنا پڑا مدائن والے مدائن بسرہ والے بسرہ اور کوفے والے کوفہ واپس آگئے جب سلمان کے ساتھ ہی تھک کر واپس آگئے تو جناب مختار نے زندان سے انہیں حسب زیل خط لکھا اما بعد بارگاہ خالق میں تمہارا عجر ضائع نہیں ہوگا اگر قدرت نے محلت دی اور میں زندان سے باہر آیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی موجودہ مایوسی کا مدعوہ کروں گا پھر لکھا ہے کہ مختار کا خط پڑھ کر محبان آل محمد کے حوصلے ایک مرتبہ پھر بڑھ گئے اور انہوں نے مختار کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو جبرن زندان سے نکال لائیں مختار نے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں انشاءاللہ انقریب تمہارے درمیان ہوں گا مختار نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن یزید یہاں پہ لکھا ہے عبداللہ ابن یزید اور ابراہیم ابن محمد دونوں ظالموں نے صرف افواہوں کی بنیاد پر جیل میں ڈال رکھا تھا انہیں خط لکھو تاکہ مجھے چھوڑ دیں پھر لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے ان دونوں کو خط لکھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں مختار کا بہنوئی ہوں اور میرا خط ملتے ہی اسے رہا کر دو تو ان دونوں نے مختار سے زمانت مانگی چند افراد نے مل کر زمانت بھی دی اور مختار رہا ہو گیا مختار نے محبان آل محمد کو جمع کیا اور کوفے پر دھاوہ بولنے کا پروگرام بنا لیا لیکن عبدالرحمان ابن شریح شین رے یہ ہے کہ شام سے آنے کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوی ہو گیا کیونکہ عبدالرحمان کو ملنے والے افراد میں سے سعاد ابن منقد میمنون قاف دال اور سعار ابن ابو سعار حنفی سین آئین رے ہے یہ ابو سعار حنفی اسود کندی اور قدامہ ابن مالک جسمی بھی تھے جیم سے میم چھوٹی ہے ان چاروں نے عبدالرحمان سے کہا کہ مختار ہمیں ساتھ لے کر انقلاب لانا چاہتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے محمد حنیفہ نے بھیجا ہے ہمارے پاس اس دعویٰ کی تصدیق کی کوئی صورت نہیں ہے ہم نے بیعت تو کر لی ہے لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں عبدالرحمان نے کہا میرے ساتھ ایک آدمی بھیج دو مدینہ جا کر جناب محمد سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر وہ تصدیق کرنے تو ہمیں بھی مختار کا ساتھ دینا چاہیے چنانچہ یہ لوگ مدینہ میں جناب محمد کے پاس آئے اور مدعا بیان کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم مختار کا ساتھ دیں ورنہ ہم الہدہ ہو جائیں جناب محمد نے فرمایا کہ جہاں تک انتقام کی اجازت کا تعلق ہے تو وہ میں نہیں دے سکتا آؤں جو میرا اور تمہارا امام ہے اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھ لیتے ہیں ہم سب امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے اور مدعا بیان کیا جناب سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا اگر کوئی حبشی غلام بھی ہمارے خوب کا علم لے کر کھڑا ہو تو لوگوں پر اس کی حمایت واجب ہے ویسے اس ماملے کے جملہ اختیارات میں آپ کو دیتا ہوں جیسے آپ مناسب سمجھیں کر لیں تو جب جناب محمد نے فرمایا کہ تم سب نے سن لیا اور سمجھ لیا تو جو کچھ امام نے فرمایا ہے میں بھی یہی کہوں گا تو ان لوگوں نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام اور محمد نے اجازت دے دی ہے تو اب مختار کی نصرت واجب ہے یہ لوگ کوفہ واپس آئے مختار کو ان کا جناب محمد کے پاس جانا معلوم ہو چکا تھا یہ لوگ سیدھے جناب مختار کے پاس آئے اور اسے حقیقت حال سے متطلع کیا جناب مختار نے فرمایا کہ اب ایسے بات نہیں بنے گی اب آپ کا حق ہے کہ تمام محبان علی محمد کو جمع کر کے انہیں تم خود ہی بتاؤ چنانچہ ان لوگ انیشیان علی محمد کو جمع کر کے تمام قصہ سنایا ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس جناب مختار خود چل کر گئے اور اسے مدد کرنے کو کہا ابراہیم نے بھی وعدہ کر لیا امیر کوفہ عبداللہ ابن مطی مختار کے حالات سے واقف ہو چکا تھا چنانچہ اس نے شبس ابن ربئی کے مشورے سے محبان آل محمد کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا مختار دیر ہند میں ڈیرہ ڈال چکا تھا دال یرے دیر ہند میں ڈیرہ ڈال چکا تھا عبداللہ ابن مطی سے جنگ ہوئی لشکر مختار نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا عبداللہ دارالعمارہ کے اندر چلا گیا دروازے بند کر لیے مختار نے محاصرے کا حکم دے دیا تین دن کے محاصرے کے بعد عبداللہ جان بچا کر بھاگ گیا مختار نے دارالعمارہ پر قبضہ کر لیا اور السلوات جامعہ کی بھی منادی کرا دی پھر لکھ علف لام منادی کرا دی جب سب لوگ مسجد میں آگئے مختار نے انتہائی فسی و بلی خطبہ دیا اور بتایا کہ میں فرزند رسول کا انتقام لینے اٹھا ہوں جو شخص میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میری بیعت کرے اور عبدالملک کی بیعت توڑ دے یہ کہہ کر نمبر سے میمبر سے نیچے آیا لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی مختار نے بیعت المال میں جو کچھ تھا اسے لے کر اپنے ان تین ہزار آٹھ سو سپاہیوں پر تقسیم کر دیا جن کے ساتھ اس نے عبداللہ ابن مطی کو شکست دی تھی پانچ سو ہر سپاہی کو دی اور دو دو سو ان چھ ہزار کو دی جو دار الامارہ کے محاصرے کے دوران آم ملے تھے ابن نمہ کے مطابق چونکہ مقصود مختار قاتلین فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام تھا دوبارہ پڑھتے ہیں ابن نمہ کے مطابق چونکہ مقصود مختار قاتلین فرزند رسول صلی اللہ اس تحقام کے لیے اس معاملے کو ملتوی کیا چنانچہ مختار نے ربیت اور مذر میم زوادرے کے لیے ابراہیم کو بھیجا ان لوگوں نے مقابلہ کیا لیکن جلد ہی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے جب مقتول گئے تو کل چھے سو چھالیس تھے اور اس کے بعد گھروں کی تلاشی کے دوران شمر چند شرکہ کربلا کے ساتھ بھاگ گیا ہے مختار نے اپنے ایک ذرین نامی غلام کو دس آدمیوں کے ساتھ بھیجا کہ جا کر ان تمام کے سر لے آئے ادھر مختار نے کلبانیا کے امیر کو بھی لکھ دیا تھا کہ شمر اسی طرف آیا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے ساتھ جو ذریعت رسول صلی اللہ علیہ 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 کلبانیا آیا ہے شمر کلبانیا آگیا اور بیرون شہر خیمہ لگایا اور مصعب ابن زبیر کی طرف خط لکھا کہ مختار کا ایک امیر لشکر ابو عمر عمر پانچ سو سپائیوں کے ساتھ کسی کام کی خاطر یہاں رکا ہوا تھا مصعب مین سو آئین بے مصعب کی طرف خط لے جانے والا اسے مل گیا ابو عمر نے پوچھا کہ شمر کہا ہے تو اس نے بتایا کہ یہاں سے تین میل کے فاصلے پر قیام کر رہا ہے تو ابو عمر نے اسے کہا کہ کر کے ان کے سر مختار کے پاس بھیج دیئے مختار نے ان کے سر دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا سب سے پہلے مختار نے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جنہوں نے فرزند رسول کی لاش گھوڑوں سے پامال کی تھی انہیں زمین پر سلا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگوائیں اور گھوڑے دوڑا دیئے اور پھر ان کی لاشیں نظر آتش کر دی پھر عبد الرحمان ابن عقیل کے دو قاتل گرفتار ہو کر آئے انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں بھی جلا دی اور مالک ابن بشیر گرفتار ہوا اس سے سر بازار قتل کر دیا ابو عمرہ کو خولی کی گرفتاری کے لیے بھیجا جب خولی کو معلوم ہوا تو وہ لکھا ہے ٹائلٹ ٹائلٹ اچھا ٹائلٹ میں اردو میں لکھا ہے تو سمجھ نہیں آتا ٹائلٹ میں جا چھپا اس کی ایک بیوی مومنہ تھی جب اس نے ابو عمرہ سے پوچھا تو اس نے زبان سے کہا سبان سے تو کہا کہ مجھے کیا معلوم ہے وہ کہاں گیا لیکن ہاتھ سے ٹائلٹ کی طرف اشارہ کر دیا ان لوگوں نے بیت الخلہ سے خولی کو گرفتار کر لیا مختار نے اسے قتل کیا حکیم ابن طفیل جس نے جناب اباز کو تیر مارا تھا اس کو گرفتار کیا اسے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس پر تیر اندازی کا حکم دیا لکھا ہے مرہ ابن منقد میمرے ابن منقد میمنون قاف ڈال کو گرفتار کیا اور اسے بھی قتل کر دیا سنان ابن انس قادسیہ سے گرفتار ہو کر آیا پہلے تو مختار نے اس کی ایک ایک انگلی کٹوائی پھر ہاتھ کٹوائے اور پھر پاؤں کٹوائے اور پھر تیل گرم کر کے اس میں ڈال دیا کتاب امالی ہرملہ کا کیا بنا ہے تو میں نے ارش کیا کہ جب میں کوفے سے نکلا تو اس وقت تک تو زندہ تھا امام سجاد نے تین مرتبہ فرمایا بار اللہ ہرملہ کو لوہے کا عذاب دے میں واپس کوفے آیا مختار کوفے کا حکمران تھا مختار اس وقت کوفے کا حکمران تھا بیرون کوفہ مختار سے ملاقات ہوئی مختار نے کہا منحال کیا میری حکومت تجھے پسند نہیں آئی یا میرا انتقام اچھا نہیں لگا میں نے کہا اللہ امیر کی زندگی دراز کرے مجھے دونوں باتیں پسند ہیں لیکن میں کوفے میں نہیں تھا باتو باتو میں ہم کناسہ میں آگئے میں نے دیکھا کہ مختار دائیں بائیں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو کچھ دیر بعد چند سپاہی آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر مبارک ہو حرملہ گرفتار ہو گیا ہے جب حرملہ صاحب نے آیا تو مختار نے کہا اللہ کی حامد ہے کہ اس نے مجھے اس خبیص پر موقع موقع میم واؤ قاف قاف لکھا ہے فرمایا ہے اونٹ نہر کرنے والا کہاں ہیں تو جزار حاضر ہو گیا مختار نے کہا کہ پہلے اس کے ہاتھ کٹ پھر پاؤں کٹ جب عرملہ کے ہاتھ اور پاؤں یوں تو تسبیح ہر وقت اچھی ہوتی ہے لیکن اس وقت تسبیح کا کیا کوئی خاص مقصد تھا تو میں نے مختار کو جناب سجاد علیہ السلام کی دعا سنائی مختار نے تین مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعا میرے آقا نے اسی طرح دعا کی تھی تو میں نے کہا کہ اسی مشرف فرماتے اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تو اچھا تھا مختار نے کہا منحال اگر تُو نے مجھے میرے امام کی وہ دعا نہ سنائی ہوتی تو جو میرے ہاتھوں قبول ہوئی ہے تو ضرور بیٹھ جاتا لیکن اب تو میرے لیے اس شکر میں روزہ رکھنا ضروری ہے آج میرا روز عید ہے عمر ابن سبیح حیدادی سواد بے یہ ہے سبیح حیدادی ہے یہ گرفتار ہو کر آیا اسے نیزوں سے قتل کیا عبداللہ ابن اسید جہانی جیم ہے نون چھوٹی مالک ابن میسم اور حمل ابن محارب گرفتار ہو کر آیا اور انہوں نے معذرت کی کہ ہمیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر مجبور کیا گیا تھا مختار نے کہا ظالم ہو تمہیں جانے پر مجبور کیا گیا کیا تم لگتے دل زہرہ کو پانی بھی نہیں دے سکتے تھے مختار نے مالک سے پوچھا کیا فرزند رسول کے سر سے ٹوپی تو بے جیم دال لام ابن سلیم گرفتار ہو کر آیا تو مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا تھا بجدل نے بتایا کہ میں انگوٹھی اتارنے لگا تھا وہ نہیں اتر رہی تھی چنانچہ میں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کاٹ لی تھی مختار نے حکم مختار نے پوچھا تم نے کیا کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم نے صرف خیام لوٹے تھے مختار نے حکم دیا کہ انہیں چوک بازار میں لے جا کر قتل کر دو مختار کو پتا چلا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ نہر کر ان لوگوں نے تقسیم کیا تھا تو مختار نے حکم دیا کہ جتنے گھروں میں وہ گوش تقسیم ہوا تھا ان کی فہرس بناو اور ہر گھر کو آگ لگا دو جو لوگ بھاگ گئے تھے مختار نے ان کے گھر جلا دیئے جادہ ابن حبیرہ مختار کے صفحے اول کے معاونین سے تھا اور اس نے عمر ساتھ کے لیے امان لے رکھی تھی عمر ساتھ کو مختار اپنے ساتھ رکھتا تھا حسین ابن عمر عمر ساتھ اور عمر ساتھ بیوک بیوک وقت مختار کے پاس نہیں بیٹھتے تھے جب دوسرے تمام ممکن افراد قتل ہو گئے تو مختار نے سوچا کہ اب عمر کی باری ہے عمر اپنے دل میں خائف رہتا تھا مختار نے امان میں لکھا کہ جب تک عمر ساتھ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا اس وقت تک اسے امان ہے چونکہ عمر مطمئن نہیں رہتا تھا اس لیے ایک دن خوف کے مارے اس نے کوفہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور اونٹنی پر سوار ہو گیا اسے اونٹنی پر نیند آ گئی لوگوں نے دیکھا کہ عمر ساتھ بھاگ رہا ہے مختار کو اطلاع کی گئی مختار نے کہا اسے بیرے ہاتھوں قتل ہونا ہے جتنا جی چاہے بھاگ لے عمر ساتھ کو جب اونٹنی پر نیند آئی تو اونٹنی عمر ساتھ کو لے کر واپس کوفہ آ گئی پھر ہوا یوں کہ مختار نے ابو عمر کو بھیجا کہ جا اور عمر ساتھ کا سر لیا ابو عمر گیا اس نے عمر ساتھ کا سر قلم کیا اور لے آیا لکھا ہے حسف ہے سواد فے اور ساتھ میں نون گھنہ ہے میرے خیال یہ حسف ہوگا ہجے تو کر لی لیکن پڑھنے میں دوڑی دشواری ہے بہار لکھا ہے حسف ابن عمر ساتھ مختار کے پاس بیٹھا تھا مختار نے پوچھا کہ اسے پہچانتا ہے پھر لکھا ہے حسف نے کہا کہ اسے کون نہیں پہچانتا اس کے بعد کی زندگی خاک رہ گئی ہے اور لکھا ہے کہ مختار نے کہا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اس کے بعد زندہ رہے گا پھر جلات کو حکم دیا تو اس نے حفظ کا سر بھی قلم کر دیا اب مختار کے لیے ابن زیاد بج گیا تھا اور وہی سب سے بڑا مطلوب تھا مختار نے ابراہیم اشتر سے کہا کہ جب تک مختار نے اجازت دے دی ابراہیم اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور ابن زیاد کو بھی پتا چل گیا کہ ابراہیم میری خاطر آ رہا ہے ابن زیاد تیراسی ہزار کا لشکر لے کر ابراہیم کے مقابلے کی خاطر بسرے سے نکل آیا موصل جگہ کا نام ہے اس سے بارہ میل باہر نہر خاضر خیالف زالرے پر دونوں کام نہ سامنا ہوا جنگ شروع ہو گئی نماز زہر اشاروں میں پڑھی گئی شامی لشکر کے اکثر سردار واصل جہنم ہوئے جس سے شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے حسین ابن نمیر شراحیل شین رے علف ہے یہ لام ابن زل کلا زال چھوٹی ہے علف لام کاف لام علف عین ابن حوشب اور لکھا ہے غالب باحلی اور ابو استرس وغیرہ جیسے سب مارے گئے شامی لشکر بھاگ کھڑا ہوا چونکہ رات کی تاریخی تھی ابن زیاد کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مر گیا ہے یا بھاگ گیا ہے لکھا ہے کہ اگلے پیرگراف میں کہ ابراہیم ابن مالک اشتر سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہمارے سپائیوں کو گاجر مولی کی طرح کٹتا چلا جا رہا تھا جو اس کے سامنے آ جاتا تھا کٹ کر رکھ دیتا تھا میں نے اسے نشانہ بنا لیا جو ہی میرے قریب آیا میں نے اس کے بازو پر وار کیا اور کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا وہ نہر خاضر کے کنارے اس طرح گرا کہ اس کے دونوں ہاتھ کنارے پر تھے اور پاؤں پانی میں لٹک گئے تھے میں نے اسے قتل کر دیا مجھے اس سے کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی پھر ایک شخص آیا اس نے اس کے موزے اتار لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابن زیاد ہے روشنی کا انتظام کر کے یہ لوگ وہاں پر پہنچے ابراہیم کی علامات کے مطابق اسے تلاش کیا گیا سر کاٹ لیا جسم پر تمام رات سخت پہرا بٹھا دیا گیا جب صبح ہوئی تو ابن زیاد کے غلام مہران نے اسے پہچان لیا کہ یہی ابن زیاد ہے ابراہیم نے اس بات پر سجدہ شکر ادا کیا اور کہ اللہ نے اسے میرے ہاتھوں واصل جہنم کیا ہے لکھا ہے کہ انتالیس برس کی عمر میں یہ خبیز واصل جہنم ہو گیا عراقی سپاہ کو شامی بھاگی ہوئی سپاہ سے بہت بڑا مال غریمت موصول ہوا ابراہیم نے ابن زیاد کے بے سر لاشے کو ایک درخت سے الٹا لٹکا دیا سر مختار کے پاس بھیج دیا مورخین کا بیان ہے کہ جب مختار کے پاس ابن زیاد کا سر پہنچا تو اس کی خوشی دیدنی تھی سجدوں پر سجدے کیے جا رہا تھا جم جم کر سجدے سے اٹھتا اور پھر سجدہ شکر میں گر جاتا تھا تمام سروں کو رہبا میں نزوں پر نصب کر دیا گیا تمام اہل کوفہ نے دیکھا کہ ایک سام ابن زیاد کے ایک نتنے سے سر میں گھستا تھا اور دوسرے نتنے سے باہر نکھلاتا تھا تین دن بعد مختار نے عبدالرحمان ابن ابو عبید سقفی عبدالرحمان ابن شداد جسمی اور انس ابن مالک اشعری کو شمر عمر سعد ابن زیاد اور کربلا کے دیگر معروف سالاروں کے سر دے کر مکہ میں جناب محمد حنیفہ کے پاس بھیجا سات کچھ رقم بھی بھیجی اور ایک رقعہ بھی لکھا رقعہ میں صرف اتنا لکھا کہ محبان آل محمد نے ذریت زہرہ علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لے لیا ہے ان کے سر پیش خدمت ہیں امید ہے ہماری یہ محنت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قبول ہوگی وسلام جب لکھا ہے جب سر جناب محمد کے پاس پہنچے تو آپ سجدے میں گر گئے اور کہا اللہ مقتار کو جزائے مقتار کی مقروض ہے اے اللہ ابراہیم ابن مالک اشتر کی حفاظت فرما دشمنوں کی خلاف اس کی مدد فرما اپنی ہر خوشنودی پر اسے موفق فرما دینا اور دنیا اور آخرت میں اس سے درگزر فرمانا اور پھر آپ نے ابن زیاد قصر مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیج دیا سر کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کی اور فرمایا اے اللہ تیری حمد ہے کہ تُو نے میرا انتقام میرے دشمن سے لے لیا اللہ مختار کو جزائے خیر دے پھر فرمایا کہ میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جب میرے بابا اور بھائیوں کے سر ابن زیاد کو پیش کیے گئے تھے تو قتل ہوئے اس قدر کبھی بھی واصل جہنم نہیں ہوئے نہر حاضر میں ستر ہزار شامی قتل ہوا اور اب شرقہ کربلا میں میں محمد ابن عشس اور شبس ابن ربی بچ گئے ہیں اب دوبارہ پڑھتے ہیں کہ شرقہ کربلا میں سے میں محمد ابن عشس اور شبس ابن ربی بچ گئے تھے اور وہی مختار کا مقصود تھے یہ دونوں مصعب ابن زبیر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے محمد ابن عشس نے مصعب کو مختار سے جنگ پر آمادہ کیا محلب ابن ابو سفرہ بن زبیر کی طرف سے احواز کا گورنر تھا محلب احواز سے فوج لے کر آیا مصعب نے ابن سمیت سین میم یہ توے ابن سمیت کو تیس ہزار کے ساتھ مقابلے میں بھیجا لیکن مصعب کے مقابلے میں ابن سمیت شہید ہو گیا پھر مختار خود مقابلے میں آ گیا مختار نے اپنے سپاہیوں سے کہا دیکھو مصعب کے لشکر میں دو قاتلان زریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہیں محمد ابن اشس اور شبس ابن ربئی اگر میں اس جنگ میں کام بھی آ بھی جاؤں تو یاد رکھو ان دونوں کو بہر صورت واصل جہنم ہونا چاہیے جنگ شروع ہوئی مختار اپنے انتقام کو نہیں بھولا تھا محمد اشس اور شبس ربئی کو قتل کیا اور پھر اہل کوفہ سے کہا کہ میری زندگی کا مشن مکمل ہو گیا ہے اب مجھے زندگی کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے پھر حملہ کیا پندرہ رمضان سن سکسٹی سیون ہجری کو جام شہادت موش کیا اٹھارہ مہینے کی حکومت میں اسی ہزار سے اوپر قاتلان مظلوم زہرہ علیہ السلام کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ فدائی حق اس دنیا سے چل بسا سامین پیج 388 پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور اب یہ حالات امام حسین علیہ السلام ہم پڑھیں گے مزید باقی ہیں اگلے صفحے پر ابو جعفر صفحہ اور بنی امیہ کے بارے میں تفصیلات پڑھیں گے اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ فی امان اللہ